اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیری راہی جنہوں کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ ٹیٹھیں گے کشان اتنی آسانی سے مہر اور شبریس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جس طرح سے اس میں کوششیں دی اور اس کے ساری کوششیں نگام رہیں وہ کوششیں کرتا گیا اور فائدہ شبریس کو ہو گیا اب مہر کو بھی جلد احساس ہو جائے گا کہ جیسا وہ شبریس کے بارے میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں شبریس کا کوئی قصور ہی نہیں شبریس کا پیار کرنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تب مہر اور شبریس کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا مہر اپنے رویے کی شبریس سے معافی بھی مانگ لے دی اور شبریس جو اس سے جنون کی حد تک پیار کرتا ہے وہ اسے معاف کر دے گا یہ بات آلیانہ شبریس کی ماں اور کشان کو بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی اس وجہ سے اب کشان کھل کر وہ سامنے لے آئے گا جو کچھ بھی اس نے مہر کے ساتھ کیا وہ اسے بتا دی گا کہ وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس نے کروایا اس کی شادی رکھوائی یہاں تک کہ اس کی تلات کروائی یہاں تک کہ شبریس سے دور کرنے کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ بھی کروایا تاکہ میں تم سے شادی کر سکوں اور اپنی انسلٹ کا بدلہ لے سکوں لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی تمہاری قسمت بہت اچھی ہے میں نے جب جب تمہارا برا کرنے کی کوشش تھی تب تب قسمت نے تمہارا ساتھ دیا اور تم بچ گئی تب جا کر مہر کو پتا چلے گا کہ وہ تو آج تک شبریس کو اپنا مجرم سمجھتی رہی لیکن اصل میں قصور بار شبریس نہیں کشان تھا تب مہر ساری حقیقت شبریس کو بتا دے گی تب کشان شبریس کا دشمن بن جائے گا اور اسے کسی جھوٹے قسم میں جیل پہنچا دی گا تاکہ وہ مہر کو اکیلہ کر سکیں اور اس کو شبریس کے گھر اور زندگی سے نکال سکیں کیونکہ آلیانہ اور شبریس کی ماں اتنی آسانی سے مہر اور شبریس کو ایک نہیں ہونے دیں گی وہ ترہ ترانکی رکافٹیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ شبریس مہر کو چھوڑ دے لیکن وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامشاب نہیں ہو پائیں گی کونکون مہر اور شبریس کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرتے ہیں ضرور بتائیے گا